محترمہ نیدہ علی صاحبہ کو ہم نے زحمت دی ہے آسمہ جانگیر لیگل ایڈ سیل کی اگزیکٹیو ڈریکٹر ہیں ان کو اس نے زحمت دی ہے کہ اس طرح کے کیسز کو وہ دیکھتی ہیں دادرسی کرنے کوشش کرتی ہیں ان کے حق میں کھڑی ہوتی ہیں بہت شکریہ نیدہ علی صاحبہ یہ کیس بھی آپ کی نظر سے گزرا یہ کیوں ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں کیا قوانین میں کو کمی بیشی ہے اور اس پرٹننٹ کیس کے اوپر آپ کی فائنڈنگز کیا ہیں جی اس طرح کے کیسز اس لیے بار بار دھرائے جا رہے ہیں کیونکہ قانون تو موجود ہے لیکن قانون کو ایمپلیمنٹ نہیں کیا جا رہا ہماری شورٹ کامنگ یہ ہے کہ جی ہمارے قانون بنانے میں تو ہم بہت آگے ہیں ہر قسم کا قانون سازی ہم کر چکے ہیں لیکن اس کی جو ایمپلیمنٹیشن اس کو پر عمل درامت کرنا ہے اس پر کوئی فوکس نہیں ہوتا نہ اس کے لیے فانڈز ایلوکیٹ کیا جاتے ہیں ملکہ یہ قانون ہے قانون کیا کہتا ہے قانون جی یہ کہتا ہے کہ دیکھیں اس بچی پہلے تو آپ دیکھیں نا ایف آئی آر کی طرف آئے جو ایف آئی آر میں اس کو کہا ہوا ہے کہ اس کے گلے پہ بھی اس کا گلہ گھوٹنے کے نشان ہے اس کا دانس بھی ٹوٹا ہوا ہے اس کو اس بچی نے خود کہا ہے کہ مجھے دنگو قانون کیسے تحفظ دیتا ہے ان کو اب پاکستان پینل کورڈ میں اب جو ایف آئی آر کٹی ہے اور اس میں جو انہوں نے پرویزنز ڈالی ہیں وہ بہت کمزور ڈالی ہیں اس میں سے دونوں افنسز پانسو چھے اور دوسرا بھی جو انہوں نے ڈالا ہے تھری فورٹی ٹو دونوں بیلبل ہے اب اگر آپ کا کوئی آرگن ایمپیر ہوتا ہے اس کا ماؤتھ ایمپیر ہوئے نا اس میں مطارف ہوئے جو اس کا دانس توڑ ہے تو اس میں اس کو اس کی شک ڈالنی چاہیے تھی ان کو تھری ٹوٹی سیکس ٹھیک ہے جی اور پھر دوسرا اس کا ایک اٹیمپ ٹو مرڈر ہے اس کو سٹاف کر رہے ہیں اس کو کھانا نہیں دے رہے اس کا گلہ دبایا گیا تو پہلے تو آپ مجھے بتائیں قانون سادھی تو ہو چکی ہے اب پولیس نے ریپورٹ جو ایف آئی آر کاٹی ہے کیا وہ صحیح کاٹی ہے وہ بہت کمزور ریپورٹ کاٹی ہے جو بظاہر اس نے اپنا بیان دی ہے اس کے مطابق بھی نہیں کاٹی اس کے بعد جو میڈیکل ایگزیمنیشن میں اور متاثر چیزیں آئیں گی جسے اس کا جسم یا اس کو چوٹے آئیں ہیں وہ اور شکے ہیں اس میں انکاپریٹ نہیں آپ جو بتائیں کہ جب کوئی شخص گریلو کو ملازم رکھتا ہے وہ ریپورٹ کرتا ہے کہ یہ ریجسٹر کراتا ہے کہ فلا شخص میرے پاس گھر میں کام کر رہا ہے ابھی جی دیکھیں جو اسلامباد کا جو قانون پچھلے سال بنے اس کے تو ابھی رولز سنا ہے کہ سی ڈی اے چیئمن کے سامنے پڑے میں ہیں کہ وہ ان کو سمدی بنا کے بھیجیا گئے ٹھیک ہے جو پنجاب میں ہیں وہ بھی ایمپلیمنٹ نہیں ہو رہا ہے ان کے جو رہنے کے ان کے جو حالاتیں یہ یعنی حالاتیں کار ہیں جس طرح یہ رہتے ہیں جس طرح ان کے ساتھ ٹریٹمنٹ ہوتا ہے ان کا علاج موال جا ان کی تعلیم و تربیت یہ ذمہ داری ہونی چاہیے نا ان گھر والوں کی جو ان کو ملازم رکھتے ہیں سب سے ضروری بات یہ ہے جی کہ یہ جی جی جوڈیشل آفیسر ہے یہ جد صاحب اور اگر انہوں نے ایک قانون جو اسلامباد میں چاہے وہ ایمپلیمنٹ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا اس میں اگر سولہ سال سے ان کو تو دوگوں نہ صلاح ملنی چاہیے اس کو سولہ سال کے عمر کے بچے کو آپ نہیں رکھ سکتے تو پہلا تو قانون انہوں نے یہ توڑا ہے کہ انہوں نے چودہ سال کی بچی کو رکھا ہے اوپر سے اگر آپ اس کی تصویریں دیکھیں تو اس کی تو عمر چودہ سال بھی نہیں لگتی تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا اس کا کوئی برد سرٹیفکیٹ یا اس کا کوئی بے فارم ہے جس سے وہ کہنے چودہ سال ہے اگر نہیں ہے تو اس کا آسفیکیشن ٹیسٹ کر رہا ہے مجھے تو لگتا ہے اس کی عمر اور چھوٹی نکلے گی تو اگر جوڈیشل آفیسری لاؤ کو اپھول نہیں کر رہا تو باقیوں نے کیا کرنا ہے اور یہ تو کیس آپ ایک یہ تین نون پروفٹ اورگنیزیشنز نے کیے ایک سو چالیس کیسز ہوئے ہیں پچھلے دس سالوں میں سویر ابیوز کے بچوں یہ ڈومیسٹک ورکرز جو کے بچے ہیں ان کے خلاف تو یہ ان کتنوں کو سزا ملی ہے کسی کو بھی نہیں ملی جی یو دعیبہ کا جو کیس تھا ہم نے سنا کہ چھے سزا ملی پر اس کے بعد ہمیں یہ بھی نہیں پتا ملی کے نہیں ملی اور اتنا سیلیکٹیو جسٹس ہے کہ آج آہیے ٹی وی پہ بات اٹھ رہی ہے سوشل میڈیا پہ اٹھ رہی ہے تو سب کہیں گے ان کو سزا دو لیکن وہ ہزاروں کیسز جو نئی پبلک پہ آتے ان کا کیا بنتے ہیں مگر میں تو کہتی ہوں کہ اس کے لیے تو خصوصی عدالتیں بننی چاہیے اور آپ جیسی انجیوز کو خصوصی سیل قائم کرنے چاہیے شکایت سیل دیکھیں اب پنجاب کا کتنا آہ بڑا صوبہ ہے ادھر لہور میں صرف ایک چائلڈ کوٹ ہے بلکل چائلڈ کوٹ ہے جی اب دوسری جگہ اگر جو بچے آہ جیوینایل افینڈرز ہوتے ہیں جنہوں نے کوئی نہ کوئی افینس کیا ہوتا ہے وہ قانون بھی دوزار اٹھارہ سے پاس ہوا ہے اس کے بھی رونز نہیں بنے تو قانون تو جی ہر قسم کا ہم نے بنا لیا اور ہم کلیم کرتی ہے ہر حکومت آکے ہم نے زینب الیلڈ بل بنا لیا ہم نے اینٹی ریپ بنا لیا ہم نے ڈومیسٹک ورکرز بنا لیا لیکن اگر آپ ان کو دیکھیں تو کوئی بھی تو ان میں سے ایمپلیمنٹ نہیں ہوتا ہے ایک ہی ہوتا ہے جانے سے پہلے یہ سنیے آپ نے وقت دیا اب یہ خبر میں ایک اور دیکھ رہا تھا کہ یہی فیملی اب صلاح کی پیشکش کر رہے ہے کہ ہم اس کا علاج مالجہ کرتے ہیں اب یہ بھی تو ایک پریشر ہوتا ہے اس فیملی کے اوپر دیکھیں آہ کامپرمائز کمپاؤنٹیبل صرف ہمارے ملک کی کہانیہ ہے کہ ہر قسم کا ظلم کر لو پھر پیسے دے کے انصاف خرید لو یہ تو اگینسٹ اسٹیٹ کرائم ہے نا کسی بچے کو ہمارے فیوچر کو اس طرح کرنا یہ اس میں تو کامپرمائز پولیس کیوں ہونے دے گی ہونے ہی نہیں دینا چاہیے آپ ہماری نظر سے کتنے یہ یہ ریپ کے کیسز گزرتے ہیں جو تو قانون کہتا ہے کہ کمپاؤنٹیبل ہے ہی نہیں وہ بھی ہو جاتے ہیں تو یہ تو ہمارا جو کرمینل جسٹس سسٹم ہے وہ اتنا ویک ہے کہ وہ ایسی چیزوں کو لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تھا اس کو گیٹ وے کرنے دیتا ہے بہت شکریہ آپ کا نیدالی صاحبہ سر جب ریاست ہاتھ نہیں پکڑے گی سر پر ہاتھ نہیں رکھے گی تو پھر لوگ مجبور ہوں گے کہ چلو جو کمپنسیشن ملتی ہے وہ لے لے یہ آز خود نوٹس نہیں بنتا نہیں آز خود نوٹس تو بھائی یہ قیامت برپا نہیں ہوئی یہ قیامت تو برپا ہے آپ ٹریفک کو دیکھا آپ نے اس ملکہ ایک ایک موٹر سائیکل پہ چار چار بندے چڑے ہوئے سب سے زیادہ ہاتھ ساتھ میں ہو رہی ہیں پاکڑے ہو رہی ہیں کسی کے کانوں پہ جو رنگ رہی ہے وہ آز خود نوٹس کی ڈومین نہیں آتی آپ یہ آپ جو دن رات لوگ جو ہیں کوئی لیجسٹیشن کرتا ہے کوئی اس پہ عمل کرتا ہے کوئی عدالتیں نوٹس لیتی ہیں دیمک لگ گئی ہے ہمیں دیمک